کیجری وال کی جو سنگھی سوچ تھی وہ مسلمانوں کے دماغ میں آگئی اور اگر آپ دیکھیں جو چوہان بانگر کا کونسل کا الیکشن تھا نالی صاف کرنے والا الیکشن تھا جو ماتر آٹھ مہینے کے لیے تھا اور آپ پارٹی نے وہاں پر پانچ کروڑ سے زیادہ خرچ کرا دلی دنگے ہوئے تھے جس طرح کارڈینیٹ کرے گئے تھے اور جعفر آباد سے کرا گیا اور کپل مشراس کا ذمہ دار تھا کہ اگر ہمارے آقا پر کسی نے ٹیماتر پھیکا کیجری وال پر تو وہ گھر میں سے گھسیٹ گھسیٹ کے ماریں گے اگر یہ ناپاک حرکت کرتے ہیں اگر یہ بجدلانہ حرکت کرتے ہیں تو ان کا اسی وقت مو توڑ جواب دینا گھسیٹ گھسیٹ کے مارنا تاکہ کل کوئی کوئی بھی حاج میں مہمان کے ساتھ بد اقلاقی نہ کر سکے یہ جو دلی دنگے تھے یہ کوڈینیٹ کرے گئے تھے چار دن تک پورا دلی دھدکتا رہا سلکتا رہا جلتا رہا لٹتا رہا پٹتا رہا ہمارے دلی کے بادشاہ کیجری وال صاحب نے ایک ایف آئی آر تک لانچ نہیں کی جھاڑو کی شکل پر آپ نے جھاڑو پھیر دیئے ان کی جھاڑو ان کے مو پر اٹھا کر پھیک دیئے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اندھی نیشنس ووئیس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایمن رزوی یہ وہی ایمن رزوی ہیں جو ابھی دلی کے جو ایم سیٹی اپ چنا ہوئے انہوں نے اس میں کافی پرچار کیا پرچار کیا اور آج اس کے نتیجے آئے ہیں تو جہاں پر آم آدمی پارٹی کو ایک سیٹ کا نقصان ہوا ہے وہیں بی جے پی جو ہے وہ زیرو رہی ہے اور کونگریس کو ایک سیٹ کا فائدہ ہوا ہے جو ہے چوہان بانگر چوہان بانگر وہی علاقہ ہے جہاں پہ دلی دنگوں کی نیو رکھی گئی تھی یا کہ اس علاقے میں وہ دلی دنگوں کا پرباویت یا پیڑی چھیتر ہے تو وہاں پہ کونگریس کی جیت ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں میڈم جو وہاں پہ پر پرچار کر رہی تھی ان کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی انہیں ملی ہے حالکہ ان کی پارٹی وہ نہیں جیت پائی جس کے لیے پرچار کر رہی تھی اور ابھی دلی دنگوں کی برسی بھی ہو کے نفٹی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں میڈم جیت پہ جس طرح سے وہاں پہ آمانی پارٹی کی ہار ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ آپ ہی جس طرح دلی دنگے ہوئے تھے جس طرح کوڈینیٹ کرے گئے تھے اور اس میں آپ پارٹی نے کتنا اہم یوگدان ادا کرا تھا آپ زیادہ پیچھے مجھے یہی مہینہ تھا پچھلے سال جب یہ نرسی بیٹھی بھی تھی اور اس نرسی میں مسلمان سماج کو سبق سکانے کے لیے جو ایک کوڈینیٹ کرا گیا اور جعفر آباد سے کرا گیا اور کپل مشراس کا ذمہ دار تھا ناغریتی والی اس کی ذمہ دار تھی اور ہمارے دلی کے بادشاہ کیجری وال صاحب نے ایک ایف آئی آر تک لانچ نہیں کی بس یہی لولی پاپ دیتے رہے مسلمانوں کو بے وقوب بناتے رہے دلی والوں کو بے وقوب بناتے رہے کہ پولیس میرے ہاتھ میں نہیں تھی ارے پولیس آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی سمیدان آپ کے ہاتھ میں تھا اور میرا سمیدان اس بات کی مجھے پرمیشن دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے پر ظلم کرتا ہے کوئی بھی دلی کا محول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیجری وال سرکار کی کیا ذمہ داری تھی کہ وہ ان پر ایف آئی آر کرتے جو انہوں نے نہیں کرے یہ یہی بے وقوب بناتے رہے اب جب یہ بدنام ہو گئے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ جو دلی دنگے تھے یہ کوڈینیٹ کرے گئے تھے چار دن تک پورا دلی دھدکتا رہا سلکتا رہا جلتا رہا لٹتا رہا پٹتا رہا اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دلی دنگوں میں ماسٹران مائن بتا کر جتنے بھی لوگ اٹھائے گئے وہ تمام کے تمام مسلم سماس سے تھے یعنی ہمارا ہی گھر جلا دیا ہمیں ہی لوٹ رہا ہماری پروپٹی ختم کر دی اور ہمیں ہی بتا دیا کہ ہم نے اپنے گھر جلائیں تو کیجری وال کی جو سنگھی سوچ تھی وہ مسلمانوں کے دماغ میں آگئی اور اگر آپ دیکھیں جو چوہان بانگر کا کونسل کا الیکشن تھا نالی صاف کرنے والا الیکشن تھا جو ماتر آٹھ مہینے کے لیے تھا اور آپ پارٹی نے وہاں پر پانچ کروڑ سے زیادہ خرچ کرا کیوں خرچ کرا کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر یہ بے وقوب مسلم مسلمان میرے چگے میں آگئے میرے ٹرپ میں آگئے پھر باولے بن گئے تو میں دلی دنگو سے بائزت بری ہو جاؤں گا کلین چٹ مل جائے گی ارے ریلکشن تو پانچ جگہ تھے ایک جگہ بھی کیجری وال صاحب گئے نہیں گئے دلی کا بادشاہ اپنی سواری لے کر چوہان بانگر کی طرف گیا پیڈڈ لوگوں کو بھر کر لائیا پیڈڈ پولیس کو بھر کر لائیا یہ وہی پولیس تھی جس کو کیجری وال صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور پانچ مسلمان جو غ ہلام ہیں جو جی حضوری کرتے ہیں آپ پارٹی کی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا جیا کہ ہمارا آقا کسی بھی طرح جیت جائے چاہے وہ اوکھ لگا ہلام ہو کیجری وال صاحب کا اس نے دھمکیاں تک دے ڈالی کہ اگر ہمارے آقا پر کسی نے ٹیماٹر پھیکا کیجری وال پر تو وہ گھر میں سے گھسیٹ گھسیٹ کے ماریں گے تو مطلب وہ ان کی پرتشتہ کا سوال تھا آپ پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ دلی دنگو سے ہم بائزت بری ہو جائیں مسلمانوں کو کٹا کوئی بات نہیں یہاں تک آپ نے دیکھا تقریر میں یہاں تک کہا گیا کہ کانگریس نے تو تمہیں پچیس زار بار کٹا ہمارے آقا نے تو ایک ہی بار کٹا تو اس بار یہ دکھا دیا گیا کہ مسلمانوں کو آپ بے وقوف نہ سمجھیں مسلمانوں کے جتنے بھی علاقے ہیں اگر وہاں پر آپ چین پٹاک کریں گے اب وہ ایک ہو چکے ان کو پتا چل گیا ہے کہ جو پارٹی جو بادشاہ جو ایمیلے ان پر ظلم کرے گا تو سبسیٹیوٹ کے طور پر وہ دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے اور یہی بجائے کہ وہاں پر کانگریس کی جیت نہیں ہے کانگریس ایس سبسیٹیوٹ جی تھی کیونکہ ان کو آپ پارٹی کو ہرانا تھا جھاڑو پر جھاڑو پھیر نہیں تھی اس لئے ان لوگوں نے پنجے کو چونہ موسیقا موسیقا تو کانگریز کو بھی ایک سبق ہے کہ اگر کانگریز دیکھیں کبھی ستہ میں ہوتی تھی اگر کانگریز اپنی غلطیاں دوبارہ نہ دور آئے تو آپ یقین کرئے سن دو ہزار چوبیس میں کانگریز ہی ستہ میں بیٹھے گی یہ پارٹیوں کی غلطی ہوتی کہ مسلمانوں کو ویلی ایزی لیتے ہیں مسلمان اصل میں کیا ہے مسلمان ایک طلا کا اپاہیج بچہ ہے جس کو الیکشن کے وقت ہر پارٹی اڈاپ کر لیتی ہے اور جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو پورے پانچ سال وہ مسلمان کومنیٹی اپاہیج جو ہے وہ رینگ تھی پھرتی ہے سماج میں اس پہ کوئی کاروائی ہوتی ہی نہیں کوئی اس کے لیے کام ہوتا ہی نہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو یہ بہت اچھا میسیج ہے آپ پارٹی کے لیے زناٹے دار چماتا ہے آپ پارٹی پہ کہ تم مسلمانوں کو بے وقوب پر سمجھو تم چوہن باغر کے لوگوں کو جعفر آباد کے لوگوں کو بے وقوب پر سمجھو تم نے کیا سوچا تھا بہت زیادہ پاورفول ہیں بہت ان کا بزنس ہے اور ایک سال میں تین بزنس کرتے ہیں گرمی میں کولر کا کرتے ہیں پتنگ کا انٹرنیشنل ہوتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہو جاتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ سردی میں جیکٹ کی جعفر آبادی ہوتا ہے تو مسلمانوں کی کمر توڑنے کے لیے اس کو برما بنانے کی سازش تھی اس سنگی کیجریوال کی جو جعفر آباد کے لوگ سمجھ گئے اور اس کو دوسرا سوال میڑا آپ سے میرا یہ ہے کہ جیسے چوہن باگر میں کونگریس کی جیت ہوئی ہے کونگریس کی کئول ایک ہی سیٹ پر جیتی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بیت بھاو کا کہیں علاقے کو نقصان تو نہیں جھیلنا پڑے گا وکاس میں مطلب کوئی باد آئے گی دوسرا سوال آپ سے اسی میں یہ ہے کہ آنے والا جو چناو ہے آٹھ مہینے بعد کیا کیجریوال اس میں بھی مسلمانوں کے گستے کا مطلب سکار ہوں گے دلی دنگوں میں مطلب جو ان کو مسلمان ویسی بھی تیار ہو جائیں کہ یہ آپ کو اور زیادہ اٹھائیں گے یو اے پی اے نیسے لگا کیونکہ آپ نے ان پر زناتے دار تماشا مارا ہے جھاڑو کی شکل پر آپ نے جھاڑو پھیڑ دیئے ان کی جھاڑو ان کے موپر اٹھا کر پھیک دیئے تو آپ تیار ہیں یہ سرکار آپ کے لیے کچھ بھی کرے گی انتقام لے گی اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہاں وہاں پر ہوگا اگر آپ دیکھیں وہاں پر جب کنونسنگ ہوئی ہے اس بار تو یہاں آپ پارٹی نے یہ بولا کہ بھئی ہمارا کانسلر اگر بنا تو ہم ڈبلیمنٹ کرنے دیں گے ادروائز ہم تمہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ آپ جعفر آباد کا ایم ایلے بھی آپ پارٹی کا ہے اور دوسرے کانسلر بھی ہے تو صاف دھمکی دے کر آئے تھی اوکھلا کے جو غلام ہیں آپ پارٹی کے انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کچھ کرنے نہیں دیں گے تو وہاں پر تو کانگریس ہے کانگریس کے پاس اپنا بھی اتنا بجھٹ ہوکا کہ وہ خرچ کر سکتی ہے اور تیسری بات آپ نے کہا کہ آنے والے الیکشن میں کیا آپ پارٹی اس چیز کا ہاں جھے لے گی جھے لے گی آپ دیکھیں کہ اوکھلا کی چاروں سیٹے بھی آپ پارٹی کے ہاتھ سے گئیں یہ تیہ کر رہا ہے جعفر آباد نے کہ مسلمانوں کی دشا دشا اور در دشا کیا ہو سکتی جب وہ اپنی پہ آ جائے تو اوکھلا سے بھی گیا آپ پارٹی اور دیکھیں کہ اب نہیں آئے گی آپ پارٹی اب کوئی دوسری نئی پارٹی آئے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے دوسرے لوگ ہو چاہے ملی جولی سرکاروں کم سے کم کیجری واض صاحب کو مسلمانوں نے ڈیسون کر دیا جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی بہومت ہوگا وہاں پر کم سے کم آپ پارٹی نہیں آئے گی تنیا وقت میں